بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سزا بھی نہ ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کہنے سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہو جاتی ہے سوچئے تو سہی اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو اس کو ناراض کہنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اب تو گناہ کے سلسلے میں سزا کا بھی ڈر ہے خواہ گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے یا صرف آخرت میں ملے چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی انسان کو نہیں پھٹکنا چاہیے خواہ دل کے گناہوں یا ہاتھ پاؤں یا زبان کے پھر وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں چند حدیث سماعت کہلیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ اور استعفار کہہ لیتا ہے تو اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے اور اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کیوں اس لیے کہ گناہ کہنے سے اللہ تعالی کا غضب نازل ہو جاتا ہے حضرت عنہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں تو سن لو تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے